اوہ باللہ لیل سیدان الرلیم جسم اللہ الرحمن الرحیم امیدان امان آج نومبر انیس سو ارسل کی تین تاریخ ہے اور درس پران اے کریم کا آغاز کن رہے ان نامل کی آئے ان اکتر سے بھوڑا رہا ہے سابقہ آیت میں بھی کہاں گیا تھا کہ یہ لوگ اس چیز سے تیچو کرتے ہیں کہ جب ہم مر مر آ جائیں گے جسم ہمارا گز کر جائے گا ادریاں رات ہو جائیں گی کیا اس کے بعد پھر زندہ ہونا ہوگا ہمیں یہ پچھلے درس میں آگئی بات تو گوہ یہ جسے ہم پخروی زندگی یا حیات آخرت ایمان بال آخرت کیسے ہیں گوہ یہ اس سے انکار ہے انہوں نے اس سے انکار کیا جس کے اگلی آیت ہے کہ قل سیرو فل اردے پن جرو کیفہ کانہ آپ اپسوش مجھلے ہیں ان سے کہو کہ ذرا دنیا میں چل پھر کر بیٹھیں اقوام سابتہ کی کجی ہوئی بستیوں پر مگاہ ڈالے ان کے ٹھندرات کی بیٹوں پر بکھی ہوئی ان کی داستانیں انہیں بتائیں گی کہ جو قومیں یہاں دوسروں کے پھلوں کو کٹ کے اپنے دھروں میں لے جاتی ہیں جو ان کے وہاں یہ ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا کرتا ہے نظر بظاہر ہے ان دو آیتوں میں یا جو کچھ معصبت کہا گیا ہے کچھ سخاب پیسے ہے اس میں اور اس آیت میں اسے ربط نظر نہیں آتا کہ وہ تو حیات آخرت سے انکار کر رہے ہیں انہیں اس پہ اعتراض ہے اور اگلی آیت میں بجائے اس کے کہ اس کے متعلق کو دلیل دی جائے کہ نہیں یہ جو ہوتا ہتا ہے اس دنیا میں اقوام صاحب کا جو تباہ اور برباد ہوئی ان کے محال اور انجام کی طرف تو اچھو مبزور کرائی جا رہی ہے کہ ذرا دیکھو تو پہ ان کا انجام کیا ہوا ہے نا بظاہر نظر آتا ہے کہ ان میں کوئی جو نہیں لیکن جیسے میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن تو الحم شوال ناس تک ایک مربود کتاب ہے بڑا گہرہ ربط ہے ان کے اندر کہ جسے ہم آیات آخرت یا اخروی زندی پر ایمان کہتے ہیں وہ ہے کیا ایمان دردتے ہیں ایک شخص مانتا ہے کہ ہاں صاحب مرنے کے پاس جب بھی زندہ ہوں گے وہ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ ہم اس کے پاس ہوتا نہیں ہوں گے یہ ہے کیا بات اور اتنی اہم بات ہے کہ دین کا سارا مدار حیات آخرت پر ایمان پر ہے بڑی اہم تھی ہے حیات آخرت پر ایمان در حقیقت خدا کے قانون مطافات عمل پر ایمان ہے یہ کیا بات ہے خدا کا قانون مطافات عمل یہ سمجھ لیے جائے تو صرف پتہ چلتا ہے کہ حیات آخرت پر جس کا ایمان ہوتا ہے ہم جو سب زبان سے اقرار کرتے ہیں اور ہم اب تو اکثریت ان کی ہماری اگلی نظر کیا رہی ہے کہ جو زبان سے بھی انکار کرنے کی کانی یہ موقع ہی نہیں آتا ان کو ہم پرانے لوگوں کو تو موقع آتا تھا مکا کے وقت میں کلمہ پر آتے تھے ایمان کی بھی یہ یہ ہے ہمارے ہاں دورایا کرتے تھے اب تو اس کا بھی موقع کام آتا ہے بہر آج جو مانتے بھی ہیں وہ یہی مانتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان کو مانتے ہیں یہ ہے کیا بات ہے ایمان بیر آخرت ہماری زنجاوی زندگی میں ہوتا کیا ہے کسی کی چیز چھوڑانا میں جرم کس نے جرم قرار دیا آپ کی سکائیٹی آپ کی حکومت حکومت نے ایک قانون بنایا کہ کسی کی چیز چھوڑانا جرم جو اس جرم کا ارتداب کرے گا وہ پکڑا جائے گا عدالت میں یہ جرم ثابت ہو گیا تو اس کو سکزا ملے گا پہلی چیز تو یہ جسے کہتے ہیں کانون بنایا حکومت نے تو کانون کیا بانتا ہے کسی کی جیب کاٹ لینا جیب تراش کہتے ہیں کسی کی جیب کاٹ لینا اس میں سے دس روپے اس کے جیب میں سے جے جانا یہ جرم ہے ایک روپے کی چیز کے دس روپے لے لینا کسی سے یہ جرم نہیں ہے کیونکہ کانون میں اسے جرم قرار نہیں لی تو پہلی چیز جو ہے وہ تو خود کانون کی یہ ہو گئی کہ کانون جس چیز کو جرم قرار دیں وہ جرم ہوتا ہے کسی محنت کچھتے دن بار کام لینا محنت کرانا اس میں اگر سا روپے کی چیز پیدا کر کے دی ہے کارخانے میں اور اس سے آپ نے بیس روپے دہاری جسے کہتے ہیں ویجر جسے کہتے ہیں وہ مقرر کی ہوئی وہ اسے دے لیتے ہیں باقی اسی روپے آپ کے چیزے مادر کی طرح حضار ہیں یہ جرم نہیں ہے کانون نے جرم قرار نہیں دیا تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی پھر یہ جو چیز جرم ہے کسی کی چیز چرہ لینا یا گرہ کھاٹ لینا اگر تو وہاں کوئی دیکھنے والا موجود ہے تو گریفت میں آ سکتا ہے اور دیکھنے والا موجود نہیں ہے گریفت میں ہی نہیں آ سکتا ہے اگر گریفت میں بھی آتا ہے فرض کرو وہاں سوٹائی موجود ہے تو آم کریکشن جسے کہتے ہیں سا روپے کی چیز آپ نے چرہی ہے تاثر پہ اس کے ہاتھ میں تھما دیجئے معافضہ ختم ہو جاتا ہے یہاں سے بھی اگر بات آگے بڑھتی ہے عدالتوں تک جاتی ہے عدالتوں کا بھی رونا روٹتے ہیں روز لوگ وہ ذرا پیس پورٹ زیادہ لگتا ہے سکاہی تاثر پہ میں راضی ہوتا ہے وہاں سور پہ دینا پڑتا ہے وہاں دے دیجئے جرم کی کوئی سزا نہیں ملتا ہے سوٹائیٹی کے قانون کی روح سے قیدیت یہ ہوئی ہمارے سامنے قانون ناقص ہے تو بیسیوں ایسی چیزیں جو نظر بظاہر پھر حقیقت چوری ہے داکہ ہے نہ چوری ہے نہ داکہ ہے اگر قانون اس کو جرم قرار نہیں دیتا اور جو ہے بھی جرم اگر اس میں گریست کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے گریست کرنے والا کوئی نہیں موجود گریست کی ہے تو وہ رشوت دیتا ہے عدالت میں بھی جاتا ہے تو وہاں سے سفارش پہنچ جاتی ہے یا رشوت دے دی جاتی ہے جرم قتم ہو جاتا ہے کتنے درائے میں روز جو اس طرح سے جن کی صداق دلیت بغیر وہ چیزیں عام پوچی رہتی ہیں جو شخص یہ مانتا ہے کہ ٹھیک ہے زندگی تو اسی انسان کی طبی زندگی ہے فیزیکل لائف ہے ٹھیک ہے وہ ان طریقوں سے چیز حاصل کر لیتا ہے وہ جو چور جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے لاس روپے کی چیز بھی لے کے چلا جاتا ہے بڑے مدد سے زندگی گزارتا ہے گریست ہوئی کوئی نہیں سلاح سے ملی کوئی نہیں موجود یہ ہے ہمارے ہاں سوسائٹی کے کام ایک اور ہے جسے خدا کا قانون مقابات عمل کرتے ہیں اس نے کہا ہے کہ جس چیز کو اس نے جرم قرار بھیا ہے اس کا دیکھنے والا کوئی ہو پکڑنے والا کوئی ہو یا نہ ہو یہاں اس کی گریت ہو یا نہ ہو سزا ملے یا نہ ملے اس جرم کا جو ارتکاب ہے اس کی سزا مل کر رہتی ہے آئین میں سے کوئی بھی نہ ہو اتنا ہی نہیں کہ جرم کا ارتکاب کیا جائے تو اس کے بعد سزا ملتی ہے میں جو عام طور پر مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک سست آکے بیٹھتا ہے آپ کے سامنے میز پہ کوئی بھڑی رکھتی ہے کوئی سستہ پین رکھتا ہے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ کسی طرح اس کی آسی طرح ہو یا یہ اٹھ نہیں چڑھا جائے تو میں اس کو کسی طرح ارنسو کر لوں آپ بیٹھا ہوا ہے وہ اور جس انتظار میں ہے اور سارا وقت نہیں سوچ رہا ہے وہ اس کی بدقسمتی اس کی خوشقسمتی وہ اٹھ کے جاتا نہیں ہے اندر یہ جرہ آتا ہے تو سائیٹی کے کسی قانون کی روح سے یہ جرم نہیں ہے قانون مقافات عمل کی روح سے یہ بھی جرم ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کی نگاہ در کے ارادوں اور آنکھ کی خیانت پر بھی رہتی ہے یہ جو چیز ہے کہ کوئی عمل کسی انسان کا اب سزا اور جزا کے دفت چھوڑ دیئی ہے کہ انسان کا کوئی عمل نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتا جو عمل یہ جنہیں ہم کہا ہے ستاٹی کے قانون وہاں اس کے لئے قانون کا لفظ نہ دائیے جن کو ویلیوز یا اقدار کہا جاتا ہے کسی کی چیز کو بلا اس کی رضا مندی کے نہ لینا یہ ایک ویلیوز ہے کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ نہ کرنا یہ ایک ویلیوز ہے اس کے مطابق اگر زندگی چلے گی کسی کی کوئی چیز اس کی رضا مندی کے بغیر نہیں دیں جائے گی کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا یہ ایک عمل ہے اس کا بھی نتیجہ نکلتا ہے ستاٹی کے قانون میں اگر اثاری عمر کوئی شخص چوری نہیں کرتا تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا وہ مواخضے سے بچ جاتا ہے صرف نیگٹیب ہوئی لائی کوئی مصبت بات یہ نہ ہوئی بڑا پورا من شہری ہے پتھر سے زیادہ تو پورا من نہیں ہو سکتا جو اپنی جیزا پڑا ہوا ہے لیکن جد قانون مقافات عمل آئے گا تو یہ چیزیں جو وہاں اقدارِ خداوندی کی روح سے غلط قرار دی گئی ہیں ان سے بچنے والا جو ہے اس سے بچنے جو ہے یہ بجائے خیش ایک عمل ہو جاتا ہے اس کا بھی نتیجہ ہوتا ہے جس طرح سے کہ اس جرم کے ارتقاب کا ایک نتیجہ ہوتا ہے یہ نتیجہ ہوتا ہے اس کا خاردی دنیا میں آپ کو اس کی سزا ملے یا نہ ملے وہ ستائیدی کا انتظام ہے یہ جو خدا کا قانون مقافات عمل ہے اس کا یہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی ذات پر نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے سات کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے یہ جرم نہیں کیا ہے تو اس کا بھی ایک نمبر فلس مل گیا ہے جرم یہ کیا ہے تو اس کا ایک مائنس مل گیا ہے یہ سات کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے قرآن کریم نے دو لفظوں میں اس بات کو بڑی امدگی سے بیان دیا ہے دو لفظوں میں وہ تو سنو دیتا ہے بڑی بڑی حدیقوں کو ہم تو یہ کہتے ہیں نا کسی عمل کا نتیجہ جو کچھ تم کہتے ہو وہی چیز اس کی جدا ہوتی ہے عمل خود جدا ہوتا ہے عمل کے اندر اس کی جدا مذمر ہوتی ہے خوشیدہ ہوتی ہے باہر سے نہیں کہیں سے ملتی نہ سزاد باہر سے یوں ملتی ہے نہ اس کی جدا باہر سے ملتی ہے جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ جو شروع آپ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں ینتہ بار سیر کر کے آ جاتے ہیں اگر آپ کسی کلی کو ملتی کو ملتی کو ملازم کو کسی جگہ بھیجیں کے لیے میری چپکی پران دوست کو دے آؤ اور وہ وہاں دو میل چل کے آئے تو اسے آپ کہتے ہیں ایک روکیا تمہیں دیں گے وہ تو چل کے گیا ہے اور آیا ہے یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے یہ جو آپ کا کام اس نے کیا ہے اس کا نتیجہ ایک روکیا آپ نے دیا یہ باہر سے ملا اور وہ جو آپ سیر کر کے آتے ہیں اسی طرح تین ہی آپ کو تو ایک پیسہ بھی کہیں سے نہیں ملتا اس کا کیا جدا ملی اس کا نتیجہ آپ کی سیر کرنے سے جو آپ کی سیر ٹھیک ہوئی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے یہ اس سیر کے اندر مزمر ہے باہر سے نہیں کچھ ملا باہر سے خارج سے کام کی عجرت ملتی ہے حجرت ملتی ہے وہ کام کی حجرت ہے وہ کہتا ہے جزاؤں ما کانو یا ملون جو تم کرتے ہو وہی تو جزاؤں ہوتا ہے اس کی سیر کر کے آتے ہو تو خود سیر کرنے کے اندر جو تمہاری صحت کا بہتر ہو جانا ہے یہ اس سیر کرنے کے عمل کی جدا ہے نہیں کرتے ہو لیتے رہتے ہو صحت حراب ہو جاتی ہے یہ اس کی سزا ہے قرآن نے اسی لئے اعلاق اللہ کی لفظ نے اس کے لئے سزا اور جدا کے لئے رکھتے ہیں وہ دونوں کے لئے نتیجہ ہی کہتا ہے وہ اور جب یہ نتیجہ کی بات ہوئی تو پھر جو میں نے کہا کرتا ہوں قرآن مقافات عمل کی روح سے آپ سیر کر کے آتے ہیں آپ کو اس سیر کا نتیجہ ملتا ہے صحت اچھی ہوتی ہے آپ کا بھائی جس نے یا بیٹا جس نے آپ کو بہت ان کا محبت ہے وہ اس دوران میں لیٹے رہتا ہے سوئے رہتا ہے پلن پر لیٹے رہتا ہے صحت خراب ہو رہی ہے آپ لاکھ کوشش کریں کہ آپ کی سیر کا جو نتیجہ آپ سے ملتب ہوا ہے آپ کی صحت اس سے اچھی ہوئی ہے اسے آپ اس دھائی کی طرف یا بیٹے کی طرف منتقل کر دیں ناممکن ہے کسی کے عمل کا نتیجہ دوسرے کی طرف منتقل ہی نہیں ہوتا سوری کا مال تو لاکھے جس کو جی جائے آپ دے دیں لیکن یہ تو منتقل ہی نہیں ہوتا سوچئے کہ جب زندگی میں منتقل نہیں ہوتا تو یہ کہ مرنے کے بعد عمل میں پکا پکا کے بیٹے ہیں اس کو جب عمل خود اپنی جزاہ بنتا ہو وہ منتقل نہیں ہوتا عمل کی جزاہ بہت سے مل رہی ہو تو وہ کوئی محسوس شاہ ہوگی اسے آپ دے دیتے ہیں کسی دوسرے کیوں دے سکتے ہیں قانونِ مقافاتِ عمل اسی لیے قرآن نے کہا ہے ہر نفس کا عمل اس کی ذات پہ ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے جو دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتا اب یہ جو نتائج مرتب ہوتے ہیں جو چیزیں اس نے اقدار یا جن کو جرم قرار دیا ہے فرد بھی کرتا ہے قوم بھی یہ کچھ کرتی ہے ایک قوم جو اپنا غلط نظام بنا دیتی ہے میں نے ابھی ابھی کہا ہے نا کہ جس چیز کو یہ جرم قرار دے گی قوم مملک حکومت اس قوم کی نظام معاشرہ خوش لفظ اس کے لئے استعمال کیجئے جس چیز کو جرم قرار دے گی اسی قوم آفضہ وہ کرے گی نا اور اگر وہ حکومت وہ قوم وہ معاشرہ جن چیزوں کو جرم ہی قرار نہ دے تو وہ تو جرم تو نہیں ہوگا لیکن اگر وہ قانون مقافات عمل کی روح سے جنہیں اقدار کہتے ہیں ہم ان کے خلاف ہے وہ چیزیں جو وہ کر رہی ہے نتیجہ تو اس کا ملتب ہوگا اگر وہ قوم یہ قانون بنا لیتی ہے کہ ٹھیک ہے مزدور کو ویجز ملے گی مزدوروں کو یہ نہیں ہوگا کہ وہ جتنا کام کر کے دیتے ہیں جو کچھ وہ پیدا کر کے دیتے ہیں وہ اس کے مالک ہیں ان کی محنت کا وہ نتیجہ ان کو ملنا چاہیے اگر وہ قوم وہ قوم وہ حکومت وہ مملکت وہ معاشرہ قانون یہ بناتا ہے کہ نہیں ان کو تو صرف بیس روپہ وہ اس کے ملیں گے سوڑ روپہ کا اگر وہ کام کر کے دیتا ہے تو باقی اسی روپہ جو ہیں وہ کارخانے کے مالک کو ملے گا مزارعہ جو زمین پر حل چلا کے محنت کر کے جو کچھ پیدا کرتا ہے اس پیدا وار میں سے آدھا بٹائی کا اس زمین کے مالک کو ملے گا اگر کوئی مملکت کوئی حکومت یہ قانون بنا گیتی ہے جیتا ہوگا تو اس قانون کی روح سے تو یہ جرم نہیں ہوگا لیکن وہ جو قدر ہے خدا کی مقرر کی ہوئی قانون مطافات عمل کی روح سے جیلیو جیسے کہا جاتا ہے کہ کسی کی محنت کو دوسرا ایکسپرائٹ نہیں کر سکتا اس کی روح سے تو یہ جرم ہوگا اور اس جرم کا نتیجہ جیسے کہتے ہیں وہ تو مرتب ہوتا جلا جائے گا مجھے اس نے کہا ہے کہ اللہ سریع الحساب ہے بہت جلد حساب کرتا جلا جاتا ہے ساتھ کے ساتھ یاد رکھئے جو سے آپ جہنم اور جنت کہتے ہیں وہ انسان کے ہر سانس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے باہر نہیں کہیں بنتی ہے وہ تو اندر ساتھ کے ساتھ بنتی چلی جاتی ہے تو یہ ایک قوم جو اس قسم کے قوانین اپنے ہم مرتب کرے اور ان چیزوں کو جو اقدارِ خدا بندی کے خلاف ہیں ان کو جرم قرار نہ دے کیونکہ جرم قرار نہیں دیا وہ قوم کے معافضہ تو نہیں ہوگا لیکن وہ جو قانونِ مقافاتِ عمل ہے اس کی روح سے یہ چیزیں اپنا نتیجہ کا مرتب کرتی جائیں گی اقدار کے مطابق اور واضح یوں کام ہوگا اس کا نتیجہ تعمیری ہوگا اس کام کے حصے میں خوشحالی آئیں گی ان کا مستقبل خوشگوار ہوگا اس میں امن ہوگا اس میں شکون ہوگا اور اگر یہ ان کے خلاف ہوگا کام کا استقام ختم ہو جائے گا ان کا فیوچر مستقبل تباہ ہو جائے گا وہاں بے چینیاں پھیل جائیں گی بادامنیاں پھیل جائیں گی آپ نے اس کو جرم قرار نہیں دیا لیکن قانونِ مقافاتِ عمل کی روح سے کیونکہ وہ جرم تھا اس لئے اس کا نتیجہ مرتب ہوتا جگہ جائے گا کہ آپ اس کو جرم قرار نہیں دیں اور جب اقوام اس قسم کا نظام اپنے ہاں قائم کرنے کہ دانائی میک آرہ دان حاصل قرار گوتا یہ ہے کاٹتا وہ ہے امتیں بھر امتیں دیگر چرا پھیٹی اس کی ہے چارتا وہ ہے گوتا یہ ہے کاٹتا وہ ہے آپ نے اپنے نظام میں اپنی حکومت میں اس چیز کو جرم قرار نہیں دیا خدا کے قانونِ مقافاتِ عمل کی روح سے یہ جرم تھا اور اس جرم کا نتیجہ مرتب ہوتا چلا جاتا ہے سات کے سات مرتب ہوتا چلا جاتا ہے اب دو شکلیں اس کی ہیں کہ وہ کتنی تیزی سے جرائم ہوتے چلے جائیں کہ کچھ وقت کے بعد اسی دنیا کے اندر ان کے نتائج جو ہیں تباہیوں اور برحالیوں کے وہ مرتب ہو کے سامنے آ جائیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک برد یہ کچھ کرے اور اس کے پاس جلدی سے مر جائے اگر زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے تو وہ تو بجگی ہے لیکن قانونِ مقافاتِ عمل جو ہے اس کی بنیاد اس پہ ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے یہ مرنے کے بعد بھی آگے چلتی ہے اس لیے جو کچھ تم نے کسی کے خلاف یہاں کیا ہے تمہاری موت سے اس کا مواقضہ ختم نہیں ہو سکتا یہاں کوئی ملزم مفرور نہیں ہو سکتا اس مملکت کے ہیتہ اقتدار سے باہر کوئی جا نہیں سکتا اس دنیا سے بھی جلے جاؤ گے تو خلاف کی جونس دکشن سے باہر نہیں جا سکتا وہ موت کے بعد بھی برقرار رہے گی اسے کہتے ہیں ایمان حلاق بالآخرت کا اخری زندگی پر یہ اسی قانونِ مقافاتِ عمل کی ہی بڑھتی ہوئی شکل ہے کوئی الگ بات نہیں ہے جو یہاں یہ مانتا ہے مانتا کہ معنی ہے کرتا یہی کچھ ہے اس کی اقتدار کی خلاف بھی کچھ ہو رہا ہے جو کہتا ہے جو گریفت میں نہیں آتا چھوک جاتا ہے بھج جاتا ہے ہزار طریقے ہوتے ہیں گریفت میں نہ آنے کے اور جو پارٹی ان پاور جو کچھ کرتی ہے جب تک وہ ان پاور ہوتی ہے اس وقت تو وہ سنیان بھیک و دعال اب درکا ہے کہا وضو کبھی خیال تک بھی نہیں آتا کہ کل گریفت میں آئیں گے پھر ان کے بعد جو آتے ہیں وہ ان کا اعتدار ہوتا ہے یوں کا بیت ہوتی ہے یہ جو چیز اگر ایسا ہے کہ مانتا ہے کہ زندگی آخرت پر ایمان ہے لیکن قانونِ مقافاتِ عمل پر ایمان نہیں ہے آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے اس کا یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں عزیز آنِ امان وہ تمہارا معاشرہ جو کچھ کرتا ہے آپ زبان سے کہتے رہیے کہ ہاں صاحب ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کوئی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا خدا کے قانونِ مقافاتِ احمد پر ایمان نہیں رکھتا جو اس پر ایمان رکھتا ہے عزیز آنِ امان وہ اس جرم کا ارتکاب تو ایک طرف جاتا میں نے ابھی ارز کیا دل میں خیال تک نہیں لاسکتا عبرو رہیزی تو ایک طرف رہیزی خاتون کی وہ نبا بھارتی اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا کیونکہ یہ بھی جرم ہے خدا کے قانونِ مقافاتِ احمد کی کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ کر ہی نہیں سکتا افدار کے اخلاف کسی دوسرے کی تیز کو ہاتھ نہیں لگا تک افرتیئے گا ایک ذاتی سی بات برمیان میں آگئی لیکن کیونکہ اس کا میری زندگی بھی بڑا اثر ہوا میں یہ بھی ارز کروں گا کہ ہمارے پلانِ گھرانوں میں تعلیم کے ساتھ تربیت کیسے ہوا کرتی تھی میری تعلیم بھی میرے دادا جان مرہوم بھی تھے بہت بڑے دیجل عالم بھی تھے سوچی بھی تھے اور طبیب بھی تھے ضمن میں ارز کر دوں کہ انہوں نے ان میں سے کسی چیز کو بھی اپنے معاش کا ذریعہ نہیں بنایا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ صدمتِ خلق اصلاق کی ہو یا بدن کی ہو اس کا معافضہ لینا جائز نہیں ہے یہ ان کا امام تھا یہ تعلیم لیتے تھے اور تعلیم یہ تھی کہ کسی جو اپنی چیز نہ ہو اسے نہیں رکھا کرتے واقعہ میں ارز کرتا ہوں کہ واقعہ سے بات زیادہ سمجھ میں آیا چاہتی ہے میرا خیال ہے کوئی نو دست سال کی عمر ہوگی مجھے تھا میں آ رہا تھا ایک جگہ شہر میں ایک مقام تھا سمائن بھٹالہ کے لئے گرداس پر کرانے والا ہوں جوہاں مشرقی پاکستان میں چلے گیا ہوا مشرقی پنجاب میں کے لئے کسر کی پاکستان وہ جنے کی کتنی نسبت ہوتی ہے بات کیوں جو غیر شعوری طور پر مشرقی پاکستان کی محبت دل سے مجھا تھا فیر دا دا تو وہاں چلا آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس بازار میں بلکہ چاک تھا ایک پیسہ پڑا ہوتا تھا شاید آج کے ہمارے بچے تو تم ہی نے سکے کہ پیسہ ہوتے کیا اور کی قیمت کیا ہے آج سے قریبا ساٹھ پیسک سال پہلے کی بات آج تو پتہ نہیں کہ پیسے کی چار پائیاں ہوتی تھی ایک پائی کے گھٹے ہوتے تھے توڑیوں کے اٹھ توڑیوں دا ایک گھٹا کوئی سن رہا ہے بچہ تو سنیں ایک گھٹا جو ہے تو اس کا بھی ایک گھٹا آجاتا تھا پیسے بھی چار گھٹے ایک گھٹے ایک گھٹے دا گھٹا آجاتا پیسہ نہ بھی یہ قیمت ہو بازار میں تو اے لڑی چیز اب جابی چیز میں کہنا اردو میں اسے کہتے ہیں پڑا پایا لڑی چیز لڑی چیز لڑی چیز لڑی چیز لڑی چیز وہ وہاں تھا پیسہ اٹھایا اور جو بچے کو خوشی ہوتا کیا ہے ایک تو پیسہ اور اس کے بعد پہ لڑی پیسہ اور لڑی لے اس لڑی چیز لڑی چیز تاڑا جانوارا گھر میں اسے باکس بڑی چیز بڑی چیز لڑی چیز بڑی چیز بڑی چیز بڑی چیز لڑی چیز بڑی چیز اچھا اچھا چلو مجھے دکھاؤ تو صحیح ہو اب وہ خوشی آ دی تو اسی میں رہ گئی کہ گھر میں تو خوشی پوری نہیں ہوئی ماری ساتھ لے جلے ہیں کہ چلو دکھاؤ خیر دیر میں جئی تھا کہ جلائی دیکھنی ہوگی انہوں نے ایک اکتا کرنی ہے چلتے ہوئے اب شروع ہوئی وہ ساری کہنے کے بیٹا یہ پیسہ تمہارا تھا تو تم نے اٹھایا کہنے کے بیٹا یہ پیسہ تمہارا تھا دو تین دفعہ کہا مار ساتھ لے جاتے ہیں کہ جی نہیں میرا تو نہیں تھا اب اتنے میں قریب پریب وہ آگیا تک کہا کہنے کے بیٹا جو تیرا نہیں تھا تو تو نے اسے اٹھایا کیسے تھی ہے کیسے تھی مہیند لگے یا اسے بھی نا بیٹا تیرا تا نہیں سی نا میرا نہیں ہے جو بیٹا جی تیری چیز نہیں ہوئی تا انہوں نے حق نہیں پہوچی دیا کہ تم ہو اسے شوق لائے اب وہ مجھا ہو گئے ساتھ ہماری خوشیاں تو تبھی کہ ذات ہی آگا تبھی کہ اکتا لو بیٹا وہاں ترے گئے کہاں سے اٹھایا تھا میں نے کہا یہاں میں نے کہا کہ بیٹا یہاں رکھ دو یہ تمہارا نہیں تھا میں نے کہا یہاں سے تو کوئی اور لے جائے گا اٹھا جائے گا کہنے لگے بیٹا تو ہم تم سے تو نہیں رکھیں گے بیٹا تمہارا تو نہیں اب وہ گھرہ جا رہے گے میں نے میرا نہیں تو بیٹا جو تیرا نہیں تھا تو تمہیں اس کو اٹھانے کی توانا حق نہیں پہنچا کہ تو اس کو اٹھایا جو تیری چیز نہیں ہے تو وہ تیری نہیں ہے وہ اپنی چیز کو لے سکتا ہے جو تیری نہیں ہے تجھے اس سے واسطہ نہیں کہ وہ کس کی ہے جو تیری نہیں ہے تو اسے نہیں اٹھا سکتا دیتا ہے تیری نہیں ہے نہیں اٹھا سکتا آٹھ دس سال کی عمر ہوگی عزیز آن ایمان پیسے ساتھ کی بات دوستا ہے وہ ذرہ ذرہ اس جزی طور تفسیر اس واقعہ کی میرے ذہن میں ہے وہ جگہ موجود ہے میں آج پیسے کی تصویر کھائیں سکتا ہوں جو کچھ انہوں نے کہا صرف سال سے یہ چیز گونج رہی ہے دماغ میں عزیز آن ایمان کہ جو تیری چیز نہیں ہے تو اس کو نہیں اٹھا سکتا کہا کہ یہ خدا کی قدر ہے یہ کسی کا قانون نہیں ہے قانون کی روح سے یہ کوئی جرم نہیں تھا پڑی ہوئی چیز یہ تم نے اٹھا لی ہے قانون بیٹا انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے انسان اپنے مفاد کے لیے قانون بناتے ہیں یہ سر گوسروں کی ان تیزوں کو اٹھا کے لے دائیں گے جس کو بھی یہ جو ان کو ملے گی خدا کا قانون یہ ہے کہ جو تیری تیز نہیں ہے تو اسے نہیں بیٹا اٹھا تک ساتھ پیسے سال ہو گئے دیکھتے ہیں خدیدہ میں مات یہ یہ قدر ہے کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں مالک موجود ہے یا نہیں پتہ بھی ہے یا نہیں کہ کون اس کا مالک ہے تیرا یہ کام نہیں ہے پتہ دیکھتے ہیں کونے یہ دیکھنا ہے کہ جو تیری نہیں تھی تو اس کو نہیں اٹھا کسے کہتے ہیں خدا کے قانونِ مقافاتِ عمل اور ایمان سوال ہی نہیں کہ آپ کی حومت کا مملکت کا معاشرے کا قانون کیا ہے دیکھنے والا ہے یا نہیں گریپ دھو سکتی ہے یا نہیں مالک بھی کوئی موجود ہے وہاں یا نہیں تیری اگر وہ چیز نہیں ہے تو تو نہیں اٹھا سکتا یہ قدر ہے قدر ہے قانونِ مقافاتِ عمل یہ اپنا نتیجہ مرتب کرے گا اگر وہ اٹھا لی ہے اگر ایک قوم اس قسم کا نظام بنا لیتی ہے کہ سرمایہ خرید سکتا ہے دوسروں کی میند کو آپ کی حکومت اس کو جرم قرار دے یا نہ دے خدا کا قانونِ مقافاتِ عمل اس کو سنگین جرم قرار دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کہا تھا کہ جاؤ پر ہم نے اسطباہیاں مچا دی ہیں وہ تو سراب بن گیا ہے کیا کہا تھا کیا جرم ہے کہاں کہ وہاں وہاں تو دوسروں کی محنت کو ایکپار کیا جاتا ہے عظم کیا جاتا ہے عظم کیا جاتا ہے جاؤ 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 کے ایسا نظام کام کرو کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا موابض افسیر کا ٹھیک ملے یہ انقلاب برپا کیا جا رہا تھا یہ قانونِ مقافاتِ عمل ہے تو جو کون اگر اس قسم کا غلط نظام اب حرد یہ کرتا ہے تو وہ حرد تک معبود رہتا ہے اس کا نتیجہ یہاں اگر اس کو ملتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو زندگی تو جو اے رواں ہے بچ کے جا سکتا نہیں یہ کہیں بھی عزیز آن امان جس کا ایمان ہے اس چیز کے اوپر حیاتِ آخرت کے اوپر وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سپاہی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا سلال ہی نہیں سپاہی دیکھتا ہے یا نہیں وہ یہ بھی نہیں کہا سکتا کہ کوئی بات نہیں ہے کل کل میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد چھوٹ جاؤں گا چھوٹی بھی سکتا ہے وہ تو ایسی گریفٹ میں ہے اس کے تو ایک ایک سانس کے اندر سپاہی کھڑا ہوا ہے وہ جو ہمیں گچمن میں تحرم کہتے تھے کہ دو نہ موڑے ہیں لیکھ کے بیٹھے ہیں جنہیں دشن والے باتیں سمجھانے کا بڑا اچھا طریقہ تھا کہ یہاں اگر ایک ایک شخص کے ساتھ ایک ایک سپاہی لگا ہوا ہو اور وہ دیانت دار ہو کبھی جرم کا اشتقاب ہی نہیں ہو سکتا خدا کے قانون مقافات عمل میں ایمان ہے یہ کہ میرے ساتھ ایک سپاہی لگا ہوا ہے ہر وقت جنگا میرے دل کے اندر بھی چھانکتا ہے میری نگاہوں کے پردے اٹھا کے بھی وہ دیکھ لیتا ہے دیستہ چلا جائے مرتب ہوتا چلا جاتا ہے ساتھ کے ساتھ اس سمجھے مرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹ سکتا وہی فرد عمل جو آپ کے ہاں کا وہ بستہ پہ جسے کہا کرتے ہیں وہ تو ساتھ جاتا ہے وہاں ہاں قرآن کے انفاظ یہ نگاہ پر کچھ نہیں اس میں پڑھتا آج وہ تمہاری گردم میں لکتا ہوا لڑکا ہوا ہے وہاں اسے کھوڑ دیئے جائے اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آ کے پر وہ جرم تمہاری پڑھے گا کہا جائے گا اکرا ہے اس کتاب یہ اپنی کتاب آپ پڑھ اور آگے یہ ہے کہ پھر یہ بھی نہیں کہ کوئی اور حساب اس کا کرے گا کہ کتنی خزا تو خود اپنا حساب آپ کر کے بتا دے گے کتنی خزا یہ ہے عزیز علمان قانون مقاقہ تعمل اور اس پہ ایمان کے معنی ہے اخربی حجات پر ایمان اب آئیے دو آیتوں کی طرف کہ میں نے کہا تھا اور دیکھئے ربت کتنا کہا کہ یہ تم یہ کیا رہے ہو کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیا رہے ہیں یہ نہیں کچھ نہیں غلط ہے یہ نگے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم اسی زندگی کو زندگی سمجھتے ہو اور پھر یہ سمجھتے ہو کہ جو جی میں آئے ہم جس قسم کا جی میں آئے نظام پر آرے جو جی میں آئے ہم یہاں ماردھاڑ کاتے چڑھے نہ ہیں تو یہ پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اور پولیس بھی ہے اور قانون بھی ہے اور عدالت بھی ہے جو تمہاری نگاؤں سے نفی ہے اس کی روح سے جو صدا ملتی ہے ہر عمل کا جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے تمہارا نظام اگر باطل ہے اس کا نتیجہ تباہی ہے اور اگر وہ شدت تک پہنچا ہوا ہے تو بہت جلدی وہ قوم تباہ ہوگے رہ جائے گی کہا کہ دیکھو جاؤ کچھ پچھلی قوموں کی پجلی ہوئی بستیوں کو دیکھو کس طرح تباہ ہوئی ہوئی ہیں دیکھ رہے ہیں کس طرح رکھتا آگے ان دونوں کی کہا اس کا بھی انتظار نہ کرو کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا کہ برادی زندگی میں اتنا وقفہ مل سکتا ہے کہ زندگی میں یہ کچھ نہ ہو مرنے کے بعد اجتماعی زندگی کی اندر کو اس کے نتائج بہت جلد سامنے آ جاتے ہیں قرآن نے افراد ہی کی نجات و صحابت کے قانون نہیں دی ہے اس نے قوموں کی تباہی بربادی اور خوشحالی اور اس کے قام کے قانون بھی دی ہے قوموں کے عروج و تضالت کے قانون بھی ہے قرآن کے لئے قوموں کے عمال کے لئے بھی نظام پڑی ہوئی ہے اور سب سے سب سے بڑی تباہی جو آتی ہے وہ تو قوموں کے باطل نظام کی وجہ سے آتی ہے اس باطل نظام میں جس میں افراد کی یہ جنسی لیکنیاں آپ کہتے ہیں اس نظام کی اندر تو وہ بھی کچھ کام نہیں دیتے سلاب آتا ہے توفان آتا ہے جس میں مندر اور مسجد دونوں کو وہ بھاگے لے جاتا ہے غلط نظام تو یہ ہوتا ہے انہوں نے نظام کیا اب کچھ یہ جو کہا ان سے جب کہا گیا ہے کہ زندگی تو آگے چرے گی تو انہوں نے پیسے ہیں کہ نہیں سا زندگی آگے چاہتے ہیں مر مر آ جائیں گے اگر میں ختم ہو جائیں گی راک ہو جائیں گی جسم گل سڑ جائے جاؤ گے انہیں کے لئے چیز ہیں تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم اپنی سوسائیٹی کے نظام کی روح سے ان جرائن کے سزا سے بچ اکتے بچ اکتے ہیں تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں کہنے لگے کہ وہ ذرا قومیں دیکھو اور ان کا انجام دیکھو جنہوں نے غلط نظام بنایا اور پھر دیکھو جی اس کا نتیجہ کیا نکلا اس نظام کا اور وہ قرآن کہتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی باہر سے آتا ہے ان کو ٹبا کرتا ہے میری بنیاد میں صورت خرابی کی میری بنیاد میں مجمر ہے ایک صورت خرابی کی اس نظام باطل کی بنیاد میں تباہی ہوتی ہے وہ امارت اپنے گوش سے آپ آگے رکھیں آپ نے دیکھا کتنا بڑا رکھتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ جیسے ہم کہتے ہیں حیات آخرت پر ایمان اس زندگی میں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں بڑی کوششیں ہو رہی ہیں سرگرمیاں ہو رہی ہیں اخلاق بگنے ہوئے ہیں سمرتے نہیں ہیں کیا صورت تیدا کی جائے وہ کہتے ہیں سزائے زیادہ تقدیر ہیں حضیلات تیدا کی جائے وہ قانون بنایا جائے خوال نہیں ہے جیسے ہوتے ہیں ایک ایمان جو ہے خدا کے قانون مطافات عمل پر جس کے بغیر ایک شخص مسلمان نہیں ہو سکتا یہ اگر ایک چیز پیدا کر دی جائے کسی پولس کی ضرورت میں کسی عدالت کی ضرورت حضرت وقت صدیق حضیلات تعالیٰ نے کے زمانے میں انہوں نے مجلسٹیٹی کی کوسٹ کریئٹ کر دی اور حضرت عمر حضیلات تعالیٰ نے مجلسٹیٹ بنا دیئے سال بھر کے بعد وہ آگے کہنے لگے تھانکھا کے لیئے مجھے کاٹھوار کے راگ دیئے کہنے لگے کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا آئے گا کہاں اہلا جرم تو یہی ہے کہ زبان سے ہم یہ چیز کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے دل کی اندر کی ایمان نہیں ہے جس کے دل کی اندر یہ ایمان ہے کہ جب کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے تو پھر بھی کوئی دیکھنے والا ہے جس کے دل میں یہ ایمان ہے کہ اگر خدا کی قدر کے بغیر حبومت نے بھی یہ قانون بنا دیا جس میں اس کو جرم قرار نہیں دیا پھر بھی وہ جرم ہے اس کا ارتقاب پھر بھی مجھے سزار ملگی کون ہے جس کا یہ ایمان ہے جس لئے ایمان سے ایمان کے معنی ہے جب وہ نگاہ کے ذاگیے بدل جاتے ہیں سوچ بدل جاتی ہے اور جب تک سوچ نہیں بدلتی خلقوں نے گاہ کے ذاگیاں نہیں بدلتی بار کے سپاہی کھڑے سے تو سپاہی کھڑے سے تمہاری گریس تو سپاہی کر دے گا گریس سپاہی کی گریس پھر کھون کرے گا کل سے جائیے اوپر تک کسی گریس کرنے والے کی خارج کے بھگے دیتے ہیں نہ ہی وہ گریس کر کے اتلاہ تک 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 ماتے ہیں یہ جو جرائم کی کچھ سزائے سسائیٹی کی ترستے ہوگی ہیں وہ تو جیسے پاغل خانے جو پاغل ہو جاتا ہے اسے پاغل خانے میں بھیج دیتے ہیں وہ یہ کتھی ہوتا ہے مستثنیات کی اگر آپ سارا ماجرہ ہی آئے پاغل خانے میں بھیج دیں گے یہ تو صحیحی وہ ماجرہ کیا ہوگا ایک جیس ہے ایمان خدا کے قانون میں مقافہ کیا اور یہ ہے ایمان بالآخرت کے مان اور یہ ہے جس کا نتیجہ قوموں کی زندگی میں یہی سامنے آ جاتا ہے خل سیرو فیل ارد کم ضرور پیرنا ساتھ خان آتبت المجرمین یہاں نظر آتا ہے کتنی سختی سے ایک چیز کہی گئی ہے کہ تباہ اور برباد ہوکے رہا جاتے ہیں لیکن اب آئیے جو اصلاح کرنے والے قرآن کی روح سے اصلاح کرنے والے کی کیفیت کیا ہوگی ہے یہ کچھ بتایا ہے کہ تباہ اور برباد ہو جاؤ گے جس نظام سے تم چل رہے ہو بار بار اس رسول کی ببانچے کر رہا جا رہا تھا براہ رات تو خدا نہیں کہہ رہا تھا یہ رسول جو ہے وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے کیسے کہہ رہا تھا ان تو کامی طور پر کہہ رہا تھا تمہارے ہی ایسی کی پیسی تمہارے ہی بات نہیں مانتے ہیں دیکھو دوسرے اوٹا لڑکا دوں گا گال کی جواہ دوں گا حضیدہ نے مانتے ہیں قرآنی مسلح جو ہے اس کی کہتی ہے ایسی نہیں ہوتا کہا رسول سے کہا جا رہا ہے کیا تو دیا ہے تم میں اسے کہ برباد ہو جاؤ گے اس نظام کا نتیضہ تباہ ہو جائے وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَ کیوں اپنی جان کو بھلا رہا ہے جان کو بھلا رہا ہے یہ کیا بھلا رہا ہے کیوں غم کھا رہا ہے ایک مقام پہ رہا ہے متقدر مقامات پہ رہا ہے کہ جہاں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کیوں اتباہ ہو جاؤ گے اور یہ ایسا نہ کرتا ہے تو نظر آتا ہے کہ اتباہی البربادی کا مقلل کہہ رہا ہے سختی سے بھی کہنا پڑتا ہے وَغْلُوَ لَيْهِنْ بِيَا قُرْآنِ میں لیکن اس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ تم تو اپنی جان ملا لوگے کہ یہ لوگ صحیح نظام کیوں نہیں قائم کرتے ہیں صحیح راستے پہ کیوں نہیں آتے ہیں یہاں ہے یہ ستائیس بٹا ستر پہ ہے دو تین اور حوالے نہیں ہیں دیکھ دیجئے بڑی اہم بات ہے عزیز آنے میں کہ قرآنی ری فارمر کو کیسا ہونا چاہیے بی میں میں یہ ارس کروں گا اگر کہ آپ تو ہمارے ہاں کا جو طبیب ہے دوپٹر ہے ان کی بھی صورت یہ ہمارے ہاں کے یہ غلط معاشی نظام نے یہ صورت پیدا کر دی کہ وہ بھی فیس کی خاطر یمینریشن کی خاطر معاقضے کی خاطر یہ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے طبیب پھر نگر آتے ہیں جو بڑے ہی مشتک ہوتے ہیں مریض کے ساتھ بڑی ہمدربیاں ہوتی ہیں قرآن یہ جو ری فارمر ہے اس کی پوزیشن ایک طبیب میں مشتک کسی بتاتا ہے کہ مریض اگر بڑپرہیز ہی کرتا ہے تو ڈانتا ضرور ہے لیکن اس کے بعد اس کا غم بھی خاطر ہے اپنے دن کیوں تو تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا کیوں ایسا کرتا ہے کیوں دوائی نہیں چیز ہے کیوں مدپرہیز ہی کرتا ہے اپنی جان بھلا لیتا ہے وہ اس کی خاطر ہے شبیس بٹا تین فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ فَلَّا جَكُوهُ مُمِعِينَ ایسا نظر آتا ہے رسول تو تو اپنی جان دے دے گا ان کے پیشے کہ یہ کیوں نہیں سیدھے رہا پیسے آجائے کیا بات ہے یہ ہے نا reformer تقریف ان کو ہو رہی ہے اس کا دکھ اس کے دل میں کہا بات ہے رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے تو تو اپنی جان کھولا لے گا یہ ہے تبیس بٹا تین اسی قسم کی آیت ہے اٹھارہ بٹا چھے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلْ نَوْ يُرْمِنُونَ بِحَاذِ الْحَدِيثِ اَسَثَانَ تو آپ وہ ہو رہے ہیں اس کا تاثف اور صدمہ تمہیں ہو رہا ہے کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ مریض مرنے سے پہلے شاید یہ تبیس جو ہے اپنی جان کھول آگے مر جائے گئی ارے وہی اتنا فضوان کر رہے ہیں صحیح بات ان تک پہنچائے جاؤ تلقین کیے جاؤ ان کو تلقین کیے جاؤ ان کو تلقین کیے جاؤ لیکن اپنی جان تو نہ اگھلا دو اس کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن نے کہا ہے تمہارے لئے اسوائے ہسنا ہے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے قیامت تک کے لئے وہ تو حیث سارے ہی ہیں نو انسانی کے لئے انہیں چھوڑ دیئے کامس گم جو اپنی آپ کی نسبت محمد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے اس کے لئے تو حضور کی زندگی ایک اسوائے ہسنا بہترین نمونہ ہوا جائے وہ بہترین نمونہ یہ بھی ہے کہ جو جرم کا ارتقاط کر رہا ہے خلط راستے پر چل رہا ہے تعدید کیے جا رہے ہیں مانتا نہیں ہے مخالفت کرتا ہے میدان جنگ تک بہتراتا ہے یہ تمہین میں مشکل کیا کہ اس کی خاطر بھی اپنے جان بلا رہا ہے یہ ہے وہ حضور اتنا یوں ذرا اصلاح کے لئے قدم اٹھا کے دیکھئے آپ دیکھئے کتنی جندی اصلاح ہوتی ہے کوئی پاغل ہی پھر باقی رہ جائے گا کہ اس کے بعد پھر بھی ضد کریں جو نہیں میں تو یہ کروں گا ہی شکت کے ساتھ محبت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ خود محسوس کرنے کے ساتھ جہاں نسیح کی جاتی ہے وہ بڑی مؤثر ہوتی ہے دینہ میں یہاں تو صداب امارہ کے جذبات آپ دیکھئے ہیں ایسے ہوں بڑے انتقامی جس قسم سے بدلہ لینے والی جیسے ہیں سمجا جنگا 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 ہوں اس قدر تاثب انہیں اپنے اس تباہی پر موت پر اتنا تاثب نہیں ہوگا جتنا اس طبیق کو تاثب ہو رہا ہے کہ یہ کیوں اس کتن کی بات پریادی کار کے اپنے آپ کی تباہی پر بھول لے رہا ہے اٹھارہ بٹا چھت آئیے ایک اور ہے سمچیس بٹا آس شریف آئی بھول کہ فَلَا تَذْحَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حُقَرَاوْكَ فَلَا تَذْحَبْ نَفْسَ اپنی جان کیوں گل آ رہا ہے ان کی اثرات کسی اثر تمہیں آ رہی ہے یہ افسوس آ رہا ہے قرآن کریم میں یہ تو رسول کے مطلق ہے خود خدا کے مطلق ہے قرآن کریم میں ہو جائے کہ ان کے اس قسم کے غلط اقلامات غلط نظام کی بلاد پر تباہی آ رہی ہے اور تباہی کا حکم دے کے جسے کہتے ہیں کہہ کہ یہ بات جو ہے اسے دیکھتے خدا کہتا ہے یا حسان اللہ اللہ اور میرے بندوں تو تباہ ہو گئے اور کیوں دوسیے ہو جائے ہو گئے خدا کہہ خدا کہہ اس کے رسول کی قدیت یہ ہے کہ جانتے ہیں تو اس میں اس کے تم کا مصفت نہیں جائے کہتے ہیں نہ تو محبت تو ایسی تعلیم دیا تو بچے کو ہاتھ بھی اٹھا دیا تو پہلے دیکھتی ہے کہ کہیں موہ پر نہ لگے ایسی جگہ وہ مار دیا کہ آج پر نکلے ضرب زیادہ نہ ہو نکلے خدا رسول کی طریق کی تو کہتے ہیں کہ یہ غنتی ہے نتیجہ اپنے یہ غنتی کا بھوجت رہا ہے دکھ ہمیں ہو رہا ہے جو اپنی کہتے ہیں کیوں ہو گیا ہے دکھ ہو رہا ہے اس تیس کے لئے کہاں یہ جا رہا ہے بات بڑی احسانی آیا ہے۔ دکھ اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ راہِ راست پہ آتے کیوں نہیں؟ صحیح راستہ اکسیات کیوں نہیں کرتے؟ اب یہاں بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو صحیح راستے کی تقلیق کرنے والا ہے اس پیرام کو پہنچانے والا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے عظیم تنی شخصیت لوگوں کی ہدایت کے لئے جسے بھیجا گیا ہے۔ زندگی کا فریضہ ہی یہ بتایا گیا ہے۔ وہ ان کو تلقین کرتا ہے، قریب دیتا ہے، قطید کرتا ہے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مانتے نہیں ہیں۔ غم سے اپنی جان گھلا لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ تیرا کام ان کو راستہ بکھا دینا ہے۔ راستے پہ چلا دینا تیرا کام نہیں، یہ تیری ذمہ داری نہیں۔ زبردستی اگر چلا دیا جائے اس کو راستے کی اوپر، اس کا تو اس کو خریدی نہیں ہے۔ زبردستی کی نیکی نیکی نہیں ہوگی۔ سنانی نہیں۔ بگڑکے کوئی اگر کسی کو صحیح گاڑی میں بٹھا دے اور وہ اس کو لے جائے، سڑکی ان کو صحیح راستے کیا، وہ بزد کیا کریڈٹ ہے۔ کتنی عظیم چیز ہے، عظیم سے کہا جا رہا ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ چڑھا ہے چڑھا ہے کی اوپر کھڑا ہو جائے اور وہاں سائنپوس لگا دے، اس بتا دے چلنے والوں کو، یہ راستہ جاتا ہے شہر کی طرف۔ بس، اب ان کا کام ہے کہ اس راستے کو اختیار کریں گے، تو یہ راستے اختیار کریں گے۔ اگر تو زبردستی، ان کو اس راستے بھی اوپر زبردستی چلاتا ہے۔ انسان کا اختیار اور ارادہ ہی تو خطوبیت کی ہے۔ یہ انسان نہیں رہتا، حیوان ہو جاتا ہے، بکری کو تو تو اس طرح سے پکڑ کرے جا سکتا ہے سڑک کے اوپر۔ انسان کو اس طرح سے لگانے کی بات نہیں ہے۔ انسان کا کوئی عمل آپ کا خواہ اس کی خیر خرید کے لیے کیوں نہ ہو۔ اگر آپ زبردستی اس کے لیے وہ کرتے ہیں، آپ شرف انسانیت سے اس پر محروم کر رہے ہیں۔ ہیوان کے درجے پر دا رہے ہیں، یہ نیکی نہیں نہ ہو سکی نہ تمہاری۔ لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَا هُونَ انگلی چاللک جو ہیں دوسری آیت کے بات بیان کریں۔ تیرے ذمہ ان کو تحیی راستے پھر کرا دینا ہے۔ راستہ بتا دینا ہے۔ وہ نہیں چلتے تحیی راستے دے تو دکھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں کہا ہے کہ دکھ ہو رہا ہے تو اوٹھ راستہ سی مار مار کے ان کو نیک بنا رہا ہے۔ مار مار کے نیک کام بنا رہا ہے۔ ایک اور۔ یہ تھا جی دو بٹا دو سو بٹا۔ two over two seven two اب ہے یہ ریفلنٹ 28 eight over 58 یہاں اس سے بھی زیادہ ایک اور لفت آیا ہے۔ وہاں تو یہ تھا کہ تُو کسی کو راستہ دکھانا تیرا کر دیں۔ راستے پر چلانا تیری ذمہ داری نہیں ہے۔ تُو کلا ہی نہیں کرتا۔ اِنَّكَ لَا تَحْدِرْ مَنْ اَحْبَبْتَ ہا ایک تو یہ کرو۔ کسی کے ساتھ تمہیں بڑی محبت بھی ہے۔ اسے بھی تُو زبردستی راستے کیوں تُو نہیں چلاتا۔ اس کے لیے بھی تمہارا یہی کہانا ہے کہ پہنچاؤ اس کا۔ اِنَّكَ لَا تَحْدِرْ مَنْ اَحْبَبْتَ کسی کے ساتھ تمہیں۔ کسی کے ساتھ تمہیں۔ کسی کے ساتھ تمہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تُو زبردستی اس کو راستے پر چلا دیں۔ بتائی سکتا ہے راستے۔ میں نے کہا تھا کہ دونوں آیتوں میں وہ چار دست مشترک ہے۔ میں نے کہا تھا میں جس آیت کے بار بتاؤں گا۔ تُو یہ نہیں کر سکتا۔ یہ راستے پر نہیں کر سکتا۔ کہ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ جِشَاعَ دونوں جگہوں کئی جگہ ہی ہے۔ اور اس کا جو ترجمہ ہے اس نے ساری کی ساری تحرین کو جھل کر دیا۔ ہر جگہ آپ کو ترجمہ ملے۔ تُو نہیں کسی کو یہ کلا سکتا۔ تُو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم جسے چاہیں ہدایت دے سکتا۔ ہم جسے چاہیں۔ یعنی تُو کوشش کر رہا ہے سجیر آتے بھی یہ چلے۔ اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ سجیر آتے بھی اُدر چلے۔ کہ لالا ٹیل جنی جی جاتے۔ یہ تو خدا کے ساتھ جانے ہو۔ ہم تو اسے نہیں چلانا چاہتے ہیں تُو سے اُڑ لگا رہا۔ اب اس کا پتہ ہے نہیں کہ اس کے مطلق وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ اپنے یہاں بیٹھا کہتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے ہر جگہ۔ ہر جگہ ان آیتوں کا یہ ترجمہ کریں۔ تُو نہیں چلا کریں۔ ہم جسے چاہتے ہیں سجیر آتے بھی اُدر چلاتے ہیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں کہ اُڑا کرتے ہیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں آدائت دیتے ہیں۔ یہ دردوہ کیا جاتا ہے ان آیتوں کا۔ تو پھر یہ سارا سلسلہ ہے رشد و ہدایت ہے۔ یہ انبیاء کرام کا بھیجنا ہے۔ وہی کا بھیجنا ہے۔ ان بیچاروں کا ان کے آنے سے مار کھانا ہے۔ کسیب کے اُٹھانا، آگے چلنا۔ ایک نبی کے اتاتے دوسرا آنا، اُڑا کرش ہے اِڑا کردی بھی جو ہوا چلے آرہے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ، رشد و ہدایت کا یہ پیغام دری۔ یہ کہہ بھی نہیں ہے جب بات یہ ہے، کہ جسے ہم چاہتے ہیں سجیر آتے ہدایت کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری معظلہ نمائشی ہوئے ہیں اور پھر جیسا مانی ابھی ترتی ہے یہ جو نبی ہے اس کے لیے کتنا مشکل نقام ہے کہ اس کو علمی غیب تو ہے نہیں کہ اس فرد کے مطلب وہ کیا رہا ہے یہ تو کوشش کیے جائے گا نا صحیح راستے پہ وہ چلے وہ کہتا ہم نہیں چاہتے ہیں وہ کہا گا کہ نہیں کہ نہیں چل سکتا اب اسے پتہ نہیں یہ چل سکتا وہ کہتا کہیں چل سکتا سوچتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں یہ ایک بات یاد آگیا ہے یہ ارمو خردی کے ہمیں اندرے کتے محاضرات ہوتی ہے بڑے دلچس سے اس نے واقعہ کتے ہیں یہ مجموع تھا نا لیلہ والا وہ جب بالکل آگیا یہ ایک بہت بڑے قبیدہ کا سردار تھا اس کا بیٹا تھا تو اس کے باپ نے پھر سوچا آفرالامر کے جو بات نہیں بنتی اس کے لیلہ کے باپ کو بہت کو پیغام محاضر کیا وہ مانا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ آخری بات تو یہ کیا کہ حملہ کر دیجئے لڑائی کریں گے لڑائی کر کے اس نے لڑکی کو اٹھا کے میں جو سے بھی کہا کہ ہم سے دوران اقتر رہے ہیں آرے یہ بھی تمہارے گا چلے جائے میں گا کہا چلے جائے رہے ہیں ہملہ کر دیا وہاں لڑائی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر تھی ہمارا خبیلہ بھاری ہے اسنا بھی زیادہ ہے دور بھی بڑایا شکست ہو رہی ہے یہ شکست کیا سے ہو رہی ہے میگن پر کہیں یوما دیکھوں کہ ہی کوئی بات ایسی ہو تو دیکھا کہ مجموع خیمے کے تیچے سجدے میں پڑا ہوا ہے اور کچھ کہہ رہا ہے تو کان لگا کے سنا تو وہ کہہ رہا ہے یا اللہ لیلہ نے باپ کی فتح یا اللہ لیلہ کے باپ کی فتح اس نے ایک ماری مزورت رہا وہ لیلہ کے باپ کی فتح وہ تو اس فائدہ تتیان آج کیوں پڑا ہوں لیا ہے مرد رکھیے گا یہ رسول تو لگا ہوئے مدانے جگ تک میں کہ جیدے راستے میں ہو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جانا دی دلاتے میں نہیں جانا کیا قضاق منا دی ہے جیدہ نے مرد قرآن دیتی تو نہیں دلاتا ولیکن اللہ یادی مرد حضایت پہ وہ جا سکتا ہے جو حضایت پہ چلنا چاہے تو نہیں چلا سکتا ایک لفظ سے ترجمے ساں سے کہاں بات پہ جائے تو نہیں چلا سکتا ہم داخل نہیں دے ہم بھی داخل نہیں دیتے تو بھی نہیں چلا سکتا ہمارا کام سے ہی بات کا نازل کرنا تیرا کام سے ہی بات کا پہنچا دینا غبردستی نہ تو چلا سکتا ہے نہ ہم اس کے اندر انترفیر کرتے ہیں اس کے رادے کے اندر ولیکن اللہ یادی میں یہ شاہ میں یہ شاہ جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا وہ ہدایت حاصل کرنا تو چلا دیں سکتا ہم انترفیر نہیں کریں کیا بات ہے آج بات سمجھ میں آگئی نا کہ رسول سے جو کہا تھا کہ تو حضایت چاہے بھی تو غبردستی تو نہیں کسی کو چلا سکتا کہا ہم نہیں چلا سکتے ضروردستی کسی کو میں یہ شاہ جس کا جیسے عزیز آنے مانے انسان کا تو خدا نے مقام بھلایا یہ جو کہا بھلاکن اللہ کہا ہم اللہ کی طرف نظی کہا ہمارا قرون یہ ہے کہ چلے گا وہی سی راستے میں جو چلنا چاہے کہ آہے پہ کھڑے ہو کے تو بدا سکتا ہے سائن پوست میں کہ یہ راستہ صحیح ادھر جا رہا ہے اس راستے کی اوپر صحیح منزل پہ کھونٹیا گا وہ جو صحیح راستے پہ چلنا چاہے جیرا کروہی نیت کر کے آیا کہا مہاں پہونا چوری تو جسنا ہی نہیں نہیں میں کچھے گیاں آیا وہ کیوں اس راستے چلے گا مریعہ میں جا کے ڈھوڑنے والے خودکشی کرنے والے وہ ملا کہتا ہے کہ ناچہ لگا رہا پانی بھول ہے پانی بھول ہے ہی راستے بھی چلے گا وہ جو چلنا چاہے گا اس لیے راستہ دکھائے چلا گے چلتے کیوں نہیں کچھ چلا نہیں سکتا ہم انٹرویو نہیں کر سکتے ان کی اپنے مرضی کیوں تک ہوگی اب بات ہو آگے کہ یہ جب کامینی مدعبات عمل ہے یہ جتنی چیزیں ہم اس کی اطرار یا توالین کے اثراف کرتے ہیں اس کا نتیجہ ملے گا اور وہ سباہ کیوں ہے نفحان بتا ہے تو جس تو تکیوں نے روز یہ اطراز ہوتا ہے کہ جی خدا اگر آدل ہے تو جس ظالم اتنی ظلم کرتا ہے کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیتا کیوں ہی وہ کسی کو ماننے کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ پکڑ کا بن جانا چاہیے تو تم کنم پہ جی ہوتا ہے اگر اسے کہا جائے کہ کیوں بھئی تمہارا کیا خیال آگا ہے اس طرح سے تم کچھ کرنا چاہے اور آپ پکڑ کا برادی آگیا جائے تو بھی خیال نہیں ہوگا اس پہ جا لگے کہ میرانے کے ہونا ہونا چاہی جائے انسان اپنے افتیار ہوئے راکے سے دستمردار ہونا ہی نہیں چاہتا دوسرے کے متعلق جاتا ہے کہ اس کو پکڑ لو تو تم کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہ تیز اس لئے اٹھتی ہے احتفاب یہ ظلم ہو رہا ہے جام ہو رہا ہے پھر یہ کیوں بھی گریفت ہوتی کیوں بھی تباہی ہوتی پھر صرف اس میں بھی ہماری راہ میں ہم محلت کا وقفہ دیتے ہیں اگر جس دن بخار چڑے اس کے دو میرنے کے بعد موت واقعہ ہو جائے محلت ہی نہ ملے تو یہ زندہ ہی نہ ملے بیماری اور موت کے درمیان ایک وقفہ ہوتا ہے محلت کا کیوں کہ اور یہ کیوں کہ قرآن کی ذمہ سے بڑی اہان ہے قرآن کریم بتاتا یہ ہے وہ جو موازین پلڑے ہیں میزان کھڑی ہوئی تکڑ جیسے کہتے ہیں رازو جو ہے اور اس کے پلڑے ان کے پلڑوں میں وہ کہتا کہ ایک طرف تو وہ کام ہوتے ہیں جو تحریفی ہے ایک طرف ساتھ وہ کام ہوتے ہیں جو ان کی طرف سے تامیری ہوتے ہیں وہ اور دونوں پلڑوں میں یہ تیرے جو ہے لگتی جاؤں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پلڑا چھکتا کس کسی ہے یہ نہیں ہوتا کہ جس کی تقریبی پلڑا جھکتا ہے تامیری پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہوتا یا تامیری پلڑا جھکتا ہے تو تقریبی میں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ چیز انسانی زندگی کے متعلق جو تقریبات ہو رہی ہے اس تاتیق نے اس چیز کی بڑی کندہ تائید کی ہے یہ جو ڈاپتے ہیں مرزہ علاج کرتے ہیں ہوتا کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ جتنے بھی سلس ہیں ان سے انسان کے بھی تنگ رکھتا ہے کہیں سلس کے اندر کمزوری واقع ہوتی ہے یہ باہر سے اس چیز کی تیز اندر چری جاتی ہے جراسین، ڈکٹیریا، زہرہ ویل علاقت پیرا کرنے والے اندر جاتے ہیں وہ علاقت پیرا کرتے ہیں وہ جو دوسرے حفاظت کرنے والے سلس ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اگر یہ سلس زیادہ طاقتوار ہیں یہ غالب آ جاتے ہیں علاقت پیرا کرنے والے سلس جو ہیں مغلوب ہو جاتے ہیں بیماری سے شفاہ مک جاتے ہیں علاج کے معنی یہ ہوتے ہیں یہ جو حفاظت کرنے والے سلس ہیں ان کو زیادہ تقویت پہنچا جاتے ہیں کہ یہ پنڑا ان کا تعمیری جھکتا رہے اس کشمکش، اس لڑائی میں اگر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ تقریبی پنڑا جھک جاتا ہے اور ان کی کوئی دوائی تعمیری پنڑے والے سلس کو اتنی طاقت نہیں تنجھا سکتی کہ ان کا مقابلہ کرے تو اسے موت جاتا ہے یہ خدا کی رحمت ہے جو اس نے ایسا نہیں کیا تو جو ہی کسی سے یہ غلطی ہو ایڈوڑ ڈبالی ہو جاتا ہے ذرا سی پنڑ پرہیدی ہو موت واقعہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اس پرہیدی میں اور موت کے درمیان ایک وقت کا مہلت کا ہم نے دیا ہوتا ہے کہ علاج کرنا اس میں علاج کی گنجائش جو ہے یہ بہت بڑی رحمتہ خدا کیا ہے یہ جنہیں ہم نے ابھی جرائم یا تطریبی عمال کہا ہے ان کے جو آخری نتائج ہیں تباہ کرنے والے ان میں اور ان عمال کے ارتکاب کے درمیان ایک وقفہ ہوتا ہے علاج کا مہلت اس میں بھی اگر یہ قیم اپنے آپ کو سہر آستے پر نید بچ سکتی تھی لیکن اگر یہ اسی میں بڑھتی کری جائے تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ جب موت والا ہو جائے یہ ہے وہ تیر وَا يَقُولُونَ مَتَاحَ دَلْوَعَدِرِ اِلْقِنْ تَمْسَوْرِقِينَ یہ کہتے ہیں کہ تم جو روز ہمیں آکے براتے دنکاتے ہو کہ اس باتل کے نظام کا نتیزہ تباہی ہوگی برباد ہو جاؤ گے اُلٹ جاؤ گے تفتہ اُلٹ جائے گا تو پھر ہوتا کیوں نہیں ہے ہم تو روز وہی کچھ کرتے ہیں پہلے سے بھی جہرہ کرتے ہیں اگر صدی ہو تم ایسا کیا نہیں تو پھر ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے میں پتہ نہیں کہ آکے کی طبر قدم احاق تماننا بیتاو مہاری بیتاویے تماننا کہ مدتسر ہو کر ہم یہ نہیں کرتے کہ مولد کا ارسا ہے اسی کو ہم قتم کر دی اور تباہ کر لے اُلْ اَسَائِنْ يَتُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْدُ اللَّذِي تَسْخَالِلُونَ ساتھ جیس کی جلدی مبادہ رہے ہو ہو سکتا ہے کہ اس میں سبھاک چیزیں دلکل تمہارے پیشے لدیوی آئی نہیں ساتھی لدیوی ہو رذیب ہوتا ہے جو گھوڑے پہلے سوار کسی سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے ساتھی بیٹھا ہوتا ہے پتہ ہو سکتا ہے وَاِنَّا رَبَّكَ لَدُو فَضْلِ لَنَا النَّاسِ فَلْحَاكِنَّا اَسْتَرَمُ اللَّهِ سُنُونَ معاقی ہے کہ یہ جو محلت دی ہے یہ تو خدا کی فضل اور اس پر ہے اس کی رحمت ہے یہ تمہیں زخد دے دیا اس نے بعض آخرینی کا اصلاح کر لینے کا علاج کر لینے کا اضو ملتا شخص کر رہے ہیں تو یہ خدا کیسا ہے ساتھ فکرتا ہی نہیں یہ تو رحمت ہے خدا کی فضل ہے لیکن بیشتر لوگ وہ ہے جو جس محلت کے وقفے سے بھی فائدہ نہیں دے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پکڑنے والے ہی نہیں یہ بات غلط ہے پکڑنے والے نے خود ہی یہ محلت کا وقفہ دے رکھا ہے تو کس میں اصلاح کر لو صبح جہو وَاِنَّا رَبَّكَ لَجَعْلَمُ مَا اُبِنَّا صُدُورُهُمْ وَمَا جُولِنُونَ بات یہ نہیں ہے کیوں اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ تُو کیا کر رہے ہو تجھے بھی ہوتا ہے نا کہ تباہی مغل رہی ہے اور علم ہی نہیں ہے اصلاح کرنے والے کو درست کرنے والے کو کہا یہ ذات نہیں ہے یہ ظاہر جو تمہارے عمال ہوتے ہیں وہ تو ایک طرف ہم پہ تمہارے سینے میں گزرنے والے خیالات اور جانتے ہیں تو اس کے باوجود جو فوری گریفت نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے ہم تمہیں وقفہ دیتے ہیں اناج کرنے کی بھی اسناح بھی کرنے میں جلیے وَرْنَا وَمَا مِنْ غَائِبَتِنْكِسْتَوَائِ وَلْحَرْضِ اللہ کی جدا بھی مبین وَرْنَا ترد و سما کی جس مستور قصر تردہ عائد چیزوں میں مخفی چیزوں میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا کے علم کے اندر نہ ہو اور وہ علم بھی مبین ہے واضح ہے روشن ہے ہمارے سامنے اور وہی جو ہے خدا کا وہ علم قانون کے ذریعے سے اس قرآن کے اندر آگیا ہے اِنَّا حَادَ الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَىٰ بَنِ إِسْرَائِيلًا اَسْرَ الَّذِي بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ اور یہ جو قوم بنے اسرائیل تمہار سامنے یہ ساریت عمرے کر رہی ہے یہ درازات اکھا رہی ہے ان کے اندر جو باہمی اطلافات ہوئے روشن کی وجہ سے ان کے دبائیوں ہوں یہ قرآن تو ان کو بھی جانتا ہے انہیں بھی ان کے نشاندہ ہی بھی کرتا ہے ان کے حقے طریقے بھی بتاتا ہے وَإِنَّهُ لَحُدَمْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُمَنِينَ قوان سری راستے کی طرح وَعنوائی کرتا ہے لیکن وَرَحْمَةٌ لِلْمُمَنِينَ رحمت بنتا ہے ان کے لیے جو اس قداقت پر یقین کر کے سری راستے کے چل کرتے ہیں یا آتا جو مظلوم کی وَرَحْمَةٌ لِلْمُمَنِينَ خُدَمْ لِلْنَاسِ کوئی غفت ودیا نہیں کوئی تُبھایا ہوئے علم میں قاتلی علم میں کھلا کھلا ہوا وہ بھی ترائے کی اوپر بڑا بڑا کوس سے جسے لگا دیا ہے کوس میں نہیں سائن کوس بڑے بڑے جڑی حرفوں میں لگا دیا ہے یہ تو ہم نے کیا ہے خُدَمْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُمَنِينَ لیکن یہ پائدہ بفت اسی کے لئے ہوگی یہ ایک تو کہہ کہ ہاں سائت آئین کو صحیح کرتا ہے واقعی یہ راستہ جباؤں کو جائے گا جب میں نے کانا ہے اور سب کل پڑے اس کے لئے اِنَّ رَبَّكَ يَقْنِي مَنَهُمْ بِحُکْمِهِ وَهُوَا لِلْعَذِيرُ فیصلہ اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے جو ہمارے قانون کے مطابق آئین کو اس پر کے غلط راستے بھی چلتا ہوں قانون ہمارا یہ ہے کہ تمہارا ہر قدم تمہاری منزل کس میں جنگ لیے جائے گا اس راستے پہ چلتا ہوں اور قدم پہ منزل پریشتر ہو جائے گا یہ ہمارا قانون ہے فیصلہ اس کے مطابق ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ کہا فَتَوَقْقَلْ عَلَى اللَّهُ اُنَّكَ عَلَى الْحَكْتِ مُحِيمِ کہ تول سے کہا جائے گا دل گریفتہ کیوں ہوتا ہے دل برداشتہ کیوں ہوتا ہے وقت اگر اس میں لگ رہا ہے اور ان کی طرف پہ مخالفتیں برطخت ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی گمرانے کی بات نہیں ہے یہ مولد کا وقفہ ہے اِنَّكَ عَلَى الْحَكْتِ مُحِيمِ تو تو حق کے اُمِحِيمِ اور حق بھی حق کے مُحِيمِ کھلا ہو واضح تو حق پر جب تو حق پر ہے تو صرف اس کا سوال ہی نہیں کیلئے خیال قیادہ ہو کہ مجھے کام جا دوں مرے گی یا نہیں مرے گی مجھے اشتفاہ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سوال ہی نہیں قیادہ ہو پھر تجھے یقین رکھنا چاہیے اس بات سے کہ میں خدا کے قانون کے اوپر ہوں اور خدا کے قانون پر جلنے والا جو ہے وہ کبھی ناکام نہیں رہا کرتا اور توقتل عن اللہ اسے توقتل کہتے ہیں بھائی اہم اصطلاح ہے جو قرآن کی توقت لوکن خدا کے قانون کی اثر انجابی کی صداقت پر پورا پورا یقین ٹھیک ہے وہ جو کہتے تھے اب تو ہمارے ہیں تو یہاں سوہیں نہیں ہوتے سوہیں نہیں ہوتے تو بچہ ہمارے ہوگی اور دول سے رسلیاں جاتے تو کاؤنے کچھے رہتی ہوئی ہوئی۔ اس طرح سے رسلیاں جاتے ہیں، رسلیاں جاتے ہیں اور اوپر چلا رہا ہوتا ہے۔ وہ اس یقین سے تھا کہ اس کو بھر کے بھی آتے ہیں کہ یہ رسلیاں کچھ مضبوط ہے کہ دول کے اوپر تہلے آئے گی۔ یہ بات نہ ہو اگر اس رسلی میں یہ کہتی ہے کہ آئے اور آدھے میں آکے چھوٹ جائے اور دول گرام تو اوپر ترفری کے اوپر ہوتا ہے وہ میں باز وقت بھی جابر تھا۔ توقل یہ ہے جس یقین کے ساتھ دس ہزار خود کی بلندی پر اڑنے والے ہوای جہاز سے وہ پیارہ شیوٹ کے ذریعے سے چلان لگا جاتا ہے۔ اپنی چھتری کے جو یقین آئر بھی زبان میں ہی سے توقل کہتے ہیں۔ ٹھیک ساڑھے توقل ہوتا ساہی توقل کیا ہے۔ توقل اللہ بیٹھے ہیں۔ جب آپ بیٹھ کے دس ہونا تو اچھاڑا لڑا ہی۔ تین بھول جائے دوسری ہو۔ وہ روٹیاں ہوتھا کارپکنڈ رہی ہوئے ہیں انہوں نے ہوتا ہے۔ یہ اگر آگا تو وقت لگانا رکھیں گے۔ پہلے ان کی دلوں میں بتایا ہوئے ہیں کہ سب سے پہلا پھل، آئے بھائیس کا پہلا جو، پہلی سبزی، پہلی ترکاری، اگر آگر صاحب کے ہاں جائے گا تو برکت بارا ہوتا ہے۔ اے توقل اللہ ہونڈے ہیں۔ تو وقت لگا۔ پھر یا وہ تو وقت لیتا ہے۔ پھر دوسری ہوتے 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 ہیں۔ ان کا ایک واقتہ لکھا گیا۔ ان کا ہی گیا ہے جتنے بھی اس قسم کے حدود ہیں ان کا واقتہ ہوتا ہے۔ گھر سے چلے گئے بیوی بچوں کو وقت ہوتا ہے۔ کوئی ضروری ہے ہم آج میں کچھ نہیں چلے گئے۔ بیوی نے کہا کیسے جا رہے ہو گیا۔ مجھے توقت بہ خدا تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ یا رہا ہوں کہیں انہوں تک بار ہے۔ آ کے ذہن میں ہو گیا کہ قبرستان میں جانا چاہیے تاکہ ان کی فاتح پاڑ ہوں جہیں پہ چھوڑ گیا تھا۔ دیکھا تو وہ اسی طرح سے زندہ ہے۔ اکھو کی تھی۔ اور یا رہا ہوں کہ چیزے کو جا۔ گزارہ کیسے کیا۔ انہوں نے کہا آپ کو چھوڑ گیا کہ ہمیں ایسے ہی۔ تو کہاں ایک بیانس آپ کی نظر میں مجھے کی۔ تو ہم نے اس بیانس کے دوسر پہ، جو چھوڑ گیا تھے۔ اس سے ہم جوارہ چلا کریں۔ پھر جو چلے ہیں نا آپ نے اسی سفر کے اوپر خدا کی کلا ہوں۔ کہنے لگے کہ یہ جو چھے مہینے میں خدا کا قرب حاصل نہیں ہوا۔ تو اللہ اب اس کی وجہ سمجھی۔ پتہ نہیں چلتا۔ کہ اللہ نے اتنے چلے کیے، ریاستیں کی تو پھر بھی وہ پرید کیوں میں رہا رہا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ توقع میں کُل فرق تھا۔ اب کہ جاتے رب وہ بہنس کو درہ کر گئے۔ ہم نے کہا اب توقع کیا ہوگا ہوں خدا جا پڑا ہوں۔ توقع ہوگا۔ ان غلط اسطلاعات کے غلط مقروم میں اس کاؤں کو کتنوں خدا کیا۔ ایک تو متبطرین کی طور کی طور ہے جنہ کے لئے دوسرے کمائی کرتے ہیں۔ کمائی کا بہترین حصہ ان کو پڑ کرتے ہیں۔ قرآن نے جو کہا تھا کہ انت تتوریم الان عربان الاجہ سبینا اعلی اللہ کی جنبات کو یاد رکھو۔ یہ مشایخ اور علماء کی اکثریت وہ ہے کہ جو لوگوں کی کمائی کو حرام دور کرتا جاتے ہیں۔ قرآن کی روح کے دوسرے محنت کرنے کے سابق جو محنت نہیں کرتا کسی دوسرے کی محنت سکھاتا وہ حدیث یہ حام اور مجاجمہ باطل پر آنکھ سکھاتا ہے یہ خود آپ کے ہاں میں تو بفتلین کی طرف اللہ دخلی میں کرتا ہے اور جو ان واقع کچھ اس قسم کے چاہتے ہیں والبچہ دباہ ہوتا ہے خود دباہ ہو جاتی ہے تو بفتل کرمان یہ ہے وہ چھتری کے بغیر وہ پائلیٹ نہیں دوستا وہاں چھتری کا آزار بار پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا کہ ہے اس قابل کہ فوراں کھلے اور ہے اس قابل کہ اتنی قوت ہے اس کے اندر کے وہ آخر تک اس کو نیچے لے آئے پھر اس چھتری کو اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے ٹلیننگ دی جاتی ہے بھرگوں کو جب اتنا یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس چھتری کو لے کے پوٹتا ہے یہ ہے خدا کی قانون کی محکمیت کا سوٹم کہا یہ امت علی الحق المبین جب تو خدا کے واضح قانون کے اوپر جنگ کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر تو بھروسہ دار اطلاق کے اوپر کہ یہ تیری روش عام جابی تک تمہیں پہنچا کے رہے دی یہ ہے تو بھروسہ دار اطلاق ہے یہ جو ہمارے ہاں ہے وہ تب یہ ہے آج کن عام روش جب معاشرے کی ایسی ہو جائے جیسی یہ ہے اس رفعہ بکری اسلام نے آپ نے مجھے مجھے دیکھا ہوگا عام کی کمائی جسے بھابق نہیں گئے جیسے تو تو نگل آتا ہے جو دعا کے میار کے مطابق تو یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی شہر کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر وہ کوشش کرتا ہے خرد کہ میں دھیانت دار بن کے جیوں امانداری سے اسے ہڑا رہا کرتا ہے بڑی مشکلات کشام نہ کرتا ہے اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں آتے ہو دل سے ہو جائے مایوس ہو جائے ناؤمید ہو جائے کہتا ہے کہ صاحب میں نہیں ماندار کمتے دے چھوش نہیں چاہتا ہوں میرا ایک مضون ہے جن میں تھیل بھی بکھنے دے تو ایک وقت ہی ایک داستان ہے میرے ایک دوست کی بہت پر آتا ہے اس حج میں دیانت دار بننا ہوا کرتا ہے یہی کہتے ہیں لوگ آگے کا بے ہوئی اکتا ہے بات ہی یہ ایسا ہے کہ اس چھتری کی مہمیتیوں کو جثیر نہیں ہے دو باتیں ضروری یہاں کہیں ہیں اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْنَبِينَ پہلی بات یہ ہے کہ تُو نے اس کے متعلق اتمنان کر لیا ہے تو باتیں کہ قرآن کے قانون محفومیت سے جم کے بیٹھا ہے اگر یہ بات ہے تو پھر یقین رکھ بہت سارا اعتماد کاری اس چیز کے اوپر کہ تگلیفیں آئیں گی مطیقیں آئیں گی رکاوکیں ملامیات سامنے آئیں گے لیکن آخر العمر حق باتل کے اوپر اڑھالے آکر یہ ہے قرآن محفومیت اس لئے اس نے کہا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبِّنَ اللَّهِ سُمْ مَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْكُنْ مَرَائِسْا جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں رَب جو ہے لَشْلُوا مَا دَلِوا لَا کوئی انسان نہیں ہے تو کرلا میں قرآن دخموں وہ یہ بات کہے ایمان لائے سُمْ مَسْتَقَامُوا پھر اس پر جم کے کڑا ہو جائے یہ اگر اس نے کہا تو قرآن کہتا ہے اس پر فرشتے نازل ہونے شروع ہو گئے اسے توقف کہا جاتا ہے اسے توقف کہا جاتا ہے سمد ورادو دو چیزیں ساپ رکھیں جائے تو وَقَدَا اللَّهِ اِنَّا تَعَلَى الْحَقِ النَّبِينَ یہ شرط ہے اَقْدَمْ اُمِن کی اُبْرْجَام کی بَدَا وہاں پھر توقف کی بات ہوتی بات وہ ہو رہی ہے کہ تو ان کو صحیح پیغام پہنچا سکتا ہے دانمائی کر سکتا ہے راستے پر لگا نہیں کمتا یہ راستے پہ ہوئی چلے گا لگے گا کہ جو چاہے گا ایسا جو چاہے گا وہ تیری بات بھی سویں گا اور جو صحیح راستے پہ چلنے ہی نہیں چاہتا جو میں نے کہا تھا جو خوبکوشی کرنے جاتا ہے وہ کیوں یہ بات سکتا ہے تو یہ آنا کودھنا یہاں پانی جو ہے وہ غرب کرنے والا وہ پان لگا کے تیری بات سونے جائی نہیں جو اپنی روش کے چلتے جانے چاہتا ہے اس لئے کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَاءِ اِذَا وَالَّهُ مُدْبِرِينَ کہا تو مردوں کا نہیں چنا ایک تو مردوں جنہوں نے صحیح راستے پر چلنے کی صلاحیت بھی کھو دیتا ہے باقی نہیں رہتی اس لئے ایک وقت تک جذبات کے اندر آدمی خود اپنی مفاد پرستیوں کے اندر آدمی دکھا رہے ہیں کسی کو روش ہے زندگی بنا لے تو وہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے غلط اور صحیح حق اور باطن میں انتیاز کرنے کی پھر وہ باطن ہی ان کو حق نظر آتا رہتا ہے یہ ہے قرآن جسے کہتا ہے مردوں کا نہیں سنا سکتا یہاں بات ہے قرآن کی اجازتی بات اتنی کافتی تیزمیکار نے ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں یہ صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن وہ وقتی طور پر اپنی مفاد پرستیوں کے اس لئے میں اتنی دوب جاتے ہیں ان کی کیسیت مفاد یہ بتائے کہ سنتا ہے جا رہا ہے ادھر تم آواز دیتے ہیں کہ بھائی پھر جاؤ یہ راستہ ادھر نہیں جاتا وہ پیٹھ موڑ کے چلا جاتا ہے سنی کو انسنی کر دیتا ہے سننے کی صلاحیت ایک تو وہ ہے جن میں صلاحیت ہی وہ بھی ہے سنت چاہتا نہیں ہے یہ سننے کی صلاحیت ہو اور سننہ نہ جا سکے آپ نے کہا بھی پانی میں بھتا لگا کے دیکھا کانوان آگے بلکل ٹھیک ہوتے ہیں باہر والے کی آواز نہیں بان سکتی آگا سننے کی صلاحیت کے باوجود سنائی نہیں دیتی آواز انسانی مفاد پرستی کے اس قسم کے گہرے پانی میں جا رہا ہمیں جھوٹ جاتا ہے تو سننے کی صلاحیت کے باوجود سننے ہی پکتا اس کا علاج کسی اہر کے پاس نہیں دو علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی میں سے سر کو بچا کر دیں سننے دیں کہا دو قسم کے لوگوں سے باوجود سننے پڑھے گا ایک تو وہ ہیں سننے کی صلاحیتی موردہ اسی لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یہ کہتا ہے لَكُنْ ذَرَ مَنْ كَانَ هَيَّنْ تَتْتِسْ بَتَ آزم ستتا مَنْ كَانَ هَيَّنْ تُو تو خطرات سے آگاً اس کو پڑھ سکتا ہے ماان کہانا ہی جن تو زندہ ہے جن تو زندہ ہے اس لوگوں سے کہا جا رہا ہے انہوں نے زندہ زندہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے زندہ ہونے میں شبک اس کو ہو سکتا ہے وہ زندہ چلتے کرتے ہیں وہ قرآن کی روح سے پھر زندہ نہیں ہو جو سمجھنے سوزنے کی صلاحیت جو ہے خود اٹھتا ہے معروف کر دیتا ہے مخضوط کر دیتا ہے قرآن اسے موزہ کہتا ہے کسی لیے کہتا ہے کہ قرآن کی بات سے چھوٹ خطرات سے جو آگاہ کرتا ہے ان کو اس سے مستفید وہی ہو سکیں گے من تانا این جو زندہ قومیں بھی اس حالت میں پہنچ جاتی ہیں جہاں ان پر موت تاری ہو جائیں پھر وہ مقام آ جاتا ہے جس کے مطالب پر اس نے کہا کہ جاؤ ان کی اُجڑی ہوئی بھستیوں کے خندگات کو جاتا ہے یہ حدیث اعلام اپنی بھوان کے سنوئے ہیں جب وہ قوم اپنے آپ کو مردہ کی شکر ہو سکتی ہے اگر صلاح یہ ایک باتی ہے پھر بھی کچھ توقف رہتی ہوتی ہے کہ پانی میں پیوبہ ہوا ہے پھر بھار نکال لے گا پھر سن لے گا سنتو بے نا ایک دفعہ کی بات پھر آگے وہ قیسلہ بھی کر سکتا ہے کہ مجھے ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے جو سننے ہی نہ چاہے اس کو کچھ سنائے گا کیا آگا ہے سورہ النومل کی آیت اجسی تک ہم آگئے بعد ابلی آیت میں بھی یہی آ رہی ہے ایک میوٹ میں تو میں خدم کر دوں بات کسی تخل دل میں ہے وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمِيِ عَنْ دَلَالَتِ اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ جُؤْمِنُ بِعَيَادِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اندھے کہ تو راستہ نہیں دکھا سکتا بہرے کو تو بات سنانے نہیں سکتا تو تو اسی کو تنائے گا اور اسی پر ترگر ہوگی جو آمادہ ہو جائے اس چیز کے اوپر تو میں سنوں غار و فکر کے بعد میں دیکھوں کہ یہ صحیح ہے صحیح پائے تو اس کو قبول کر لے قبول کر لے اس کے بعد تُسْتِخان میں سرِ تسلیم ہم کر دے جو یہ کرے گا اس کو یہ قرآن فائدہ دے گا لرنہ یہ مردوں کی بستی کے اندر مرسیہ پڑھ کے تم سبے آؤ اپنے ذیب کو خوش کر لو فاجہ پڑھنے کے بعد وہ تو زندہ نہیں ہوسکتے حضید علمان تورہِ النمو کی آیت ٹکاسی سے ہم آگئے بیاسی سے ہم آئندہ دیں گے ربنا تکبن من اللہ انہاں تکبنی ورین خوش کریں